بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکٹرز اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار بیر دوستو آج میں آپ کے لیے بیف پلاو کی ایسی ریسپی لے کے آئے ہوں جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے گی اور جس کا ایک ایک چاول کا دانہ الگ الگ ہوگا کونسی ایسی گلتیاں ہیں کہ آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے چاول جھوڑ جاتے ہیں ہلوہ بن جاتے ہیں اور کونسی ایسی خاص باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے چاول نکھرے نکھرے بنے سبھی باتیں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بسم اللہ حرامان الرحیم اپنے پیارے سے پریشر ککر میں ہم لیں گے سات سو پچاس کرام مطلب کہ تین پاؤ بیف اور بیف میں نے لیا ہے چربی والا اس سے کیا ہوگا ہمارے چاول بہت ہی جوسی بنیں گے اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی سب سے پہلے جو چیز اس میں جائے گی یہ ہے تیز پتہ ایک ادد اور بادیاں کا پھول جائے گا ایک ایک بڑی لائچی جائے گی تین چھوٹی لائچیاں جائیں گی اور دو لانگ اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون کالی مرچیں یہ سابت ہی چیزیں جائیں گی ساری ٹھیک ہے ہم نے اس کی پہلے یہ ہنیے بنانی ہے اور اس کو بوائل کرنا اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس سانف وان ٹیبل سپون سانف بہت ضروری ہوتی ہے یہ ہنی کے لیے اور یہ اس کو بہت اچھی سی مہک دے گی یہ ہنی کو اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے سابت خوشک دھنیا یہ بھی وان ٹیبل سپون جائے گا اس میں یہ ہے نمک وان ٹی سپون جسٹ وان ٹی سپون اس میں جائے گا کیونکہ میٹ کے اندر بیف کے اندر کافی نمک ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو مسالے ہیں اس میں اب ہڑے مسالے جائیں گے اس میں سب سے پہلے ہاف انین میڈیم سائز کا اور یہ لیں جی بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے دو چھوٹی سائز کی ہڑی مرچیں اور یہ ہے ہمارے پاس ایک انچ کا ادھرک کا پیس ثابت ہی جائے گا اس میں اور یہ ہے تین لہسن کے جوے یہاں پہ ہمارے کمپلیٹ مسالے ہو چکے ہیں یخنی کے یاد رکھئے گا یہ صرف یخنی کے مسالے ہیں اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے تقریبا دو گلاس اور اگر آپ کے پاس پریشر ککر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی یخنی کو پکا سکتے ہیں تب آپ کو لگیں گے تقریبا پینتالیس منٹ اور اگر آپ پریشر ککر میں بنائیں گے تو آپ کو لگیں گے صرف بیس منٹ تو پریشر ککر کو بند کرتے ہیں ویٹ ان کا رکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیس منٹ تب شروع ہوں گے جب اس کی سی ٹی کی آواز آنا شروع ہو جائے گی آپ نے تیز آنچ کے اوپر پریشر ککر کو ہمیشہ رکھنا ہے اور جب سی ٹی بجنا شروع ہو جائے تو میڈیم کر دیں تو ما شاء اللہ الحمدلللہ جی بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے بوٹیوں کو الگ کر لیا ہے اور جو ہمارے پاس یہنی بچی ہے اس کو الگ کر لیا ہے اور یہ بوٹی ما شاء اللہ اچھے سے گل چکی ہے یہ بوٹیاں آپ نے نکال لینی ہے یہنی سے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیاری سی ساف ستری کڑائی لینی ہے اور یہ تنی چمکدار کیسے ہے اس کی اوڈیم اپنے سیلن پر دیز جکا ہوں کہ کڑائی کو کیسے ساف کیا جاتا ہے تو یہ لیں جی باقی بھی جو اس میں سے گوشت تھا وہ اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے گوشت میں نے نکال لیا تھا اور اگر یہاں پہ گوشت آپ کو کچھا لگے تو آپ دوبارہ پریشر کو کر بند کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں تاکہ میٹا آپ کا اچھے سے گلاؤاؤ تو اب کیا کریں گے اپنی پیاری سی کڑائی کے اندر ہم اٹ کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا اگر آپ کے پاس گھی وی لیبل ہے تو گھی بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس میں پیاز اٹ ہم تب کریں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا یہ لیں جی ایک بڑے سائز کا پیاز بڑی کٹا ہوا اصلا گرم آئل میں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ تھنڈے آئل میں پیاز ڈال دیں گے تو وہ براؤن ہونے میں تقریبا 12 سے 15 منٹ لے جاتے ہیں اور اگر آپ آئل گرم کر لیں تو وہ بہت مطلب 5-6 منٹ میں براؤن ہو جاتے ہیں اس میں نہ یہ پوپلے سے ہو جاتے ہیں تھنڈے آئل میں پھر وہ کرسپینس آتی نہیں تو ایک بڑے سائز کا یا چھوٹے سائز کے تیز پتے ہیں دو بڑی الائچیاں ہیں اور یہ بادیاں کا ہاف پھول اور دو لونگ اب یہ پلاو کے کھڑے مسائل ہیں ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ سابوتا ایڈ کرنی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پیسیو یہ ایڈ نہیں کرنی تو ان سب مسائلوں کو ہم پکائیں اور پیاس کو کر لیں لائٹ براؤن تو یہ ہے ہمارے پاس ادھرک لہسن کا پیسٹ دیر ٹیبل سپون جائے گا اس میں اب آپ نے اس کو بھی کم سے کم تین منٹ پکانا ہے اگر آپ کو لگے مسائلہ جل رہا ہے یہ پیاس جل رہے ہیں تو پانی ایڈ کر لیں لیکن ادھرک لہسن کے پیسٹ کو آپ نے 3 سے 4 منٹ ضرور پکانا ہے یہ ہمارے پاس بوٹیاں بیف جس کو ہم نے یہ نکال لیا تھا ٹھیک ہے اور جو یہ نہیں تھی اس کا کیا کرنا ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ نے اسی آئیل کے اندر پیسٹ اور پیاز اور کھڑے مسائلوں کے اندر اس کو 3 سے 4 منٹ آپ نے فرائی کرنا گوشت کو اب یہاں پر ایک ٹیبل سپون جائے گا نمک اگر ڈیر ٹیسپون چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ آئے گی ہم آج پاوڈر لال مرچ use نہیں کرنے ھیک ہے یہ بہت سپیشل ریسپی آپ انشاءاللہ ٹرائے کریے گا آپ کو مزا آ جائے گا اور یہ ہی پیٹ کر دیں گے ون ٹیسپون زیرا پاوڈر اور ون ٹیسپون خوشک دھنیا پاوڈر یہ ہمارے پاس کالی مرچ یہ بھی ون ٹیسپون جائے گی اس میں تو اب ان کو mix کریں اب یہ چیزیں جو کھڑے مسالی ہیں میں ایڈ کی وہ ویسے ہی ایڈ ہوں گے کہ یہ کھڑے کھڑے ایڈ نہیں کرنے ان کا الگ flavor آئے گا اس گوشت کو ہم نے یہاں پہ بھونائی کرنی ہے 5-7 منٹ اور یہ 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 جس کو چھان لیا اس کے مسالی میں باہر نکال لیا اب یہ 1,5 glass تھی اور 2 glass پانی ڈال کے total یہ 3 glass ہے ٹھیک ہونے والی ہیں آپ نے چاول نہیں کرنے اس کے اوپر اپنے ڈھککن رکھ دینا اور تب تک چاول نہیں کرنے جب تک اس میں boil ہاتھوں سے ایک دفعہ اس کو یہ نہیں کے اندر mix کر لینا ٹھیک ہے یہ لیں جی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ پلاو کا سامان ہے اس میں نمک کیا مرچ کم یا زیادہ تو نہیں اگر نمک کم ہے کوئی پر بھولم ہے یہ کے اوپر اور اس کو کب تک پکانا ہے یہ میں آپ کو 5 منٹ بعد بتاتا ہوں ایک بہت اہم step ہے یہ پہ غلطی کہاں پہ ہے یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آرہا ہے یہ پہ لوکیا کرتے ہیں دم لگا دیتے ہیں آپ نے دم نہیں لگانا یہ دم لگائیں تو چاول نیچے سے گل جائیں پپا بن جائیں گ حلو بن جائیں اب دیکھیں ماشاء اللہ چاول نے یہ کو پی لیا کمپلیٹ لی پی لیا تھوڑا سا بھی پانی ہو تو آنچ آپ نے تیز رکھ نہیں اب یہاں پہ میں ٹماٹر آئیڈ کر رہا ہوں اور بہت سے لوگ کہیں جناب کہ پلاو میں ٹماٹر نہیں آئیڈ ہوتے تو میری جان کے ٹوٹھو پلاو جو ہے اس میں آپ ٹماٹر آئیڈ کر سکتے ہیں یہ ہری مرچے ہیں اور اگر آپ نے آج تک ٹماٹر آئیڈ نہیں کیے تو اجاز انساری کے کہنے پر ایک دفعہ ٹرائے کریے گا یہ آپ چاولوں کو بہت جوسی کر دیں گے ان میں ایک ہلکا سا کھٹاس آئے گا اور پھر آپ دیکھیں گے آپ اپ پلاو اتنا مزیدار کیوں ہے ریسپیز ڈیویلپ ہوتی رہتی ہیں ہم شیف لوگ اس کو ڈیویلپ کرتے رہتے ہم کوئی بھی ریسپی یہ نہیں ہوتا کہ لیکھی گئی اور وہ ویسے ہی ہم ٹرائ کرتے رہتے ہم چیزیں ایٹ کرتے رہتے ہم اپ اپ روما لگا رکھ دینا اور رومال لگا کے اس کو آپ نے 8 سے 10 منٹ یا میکس 12 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے آنس آپ کی low to medium ہونی چاہیے تو یہاں بڑکتے جو دیو سنے ہمارے ہاتھ میں ہمارے کھانو میں میرے دوستو ایک ایک چاول آپ کو الگ نظر آرہ ہوگا کیوں کیونکہ میں نے ان steps کو فالو کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جوسی ہے کتنے نکھرے ہوئے اور کتنے زیادہ ہاتھوں میں ہمارے کھانو میں میرے پیار بیر دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں کوئی بھی آپ کو اچھی چیز نئی چیز یا مزیدار چیز سکھائی تو چینل کو سبسکرائب کری اور ویڈیو کو آج آپ نے لائک کرنا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لئے لاکھوں کی اللہ حافظ